تفسیرِ قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے ساتھ پڑھیں گے اور سب سے پہلے ساتھ میں رکو کا ترجمہ ہوگا اور اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تفسیر ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیجئے افغیر اللہ تأمرون کیا غیر اللہ کے متعلق تم مجھے حکم دیتے ہو عابدو کہ میں عبادت کروں ایوہ الجاہلون اے جاہلو وَلَقَدْ اُوحِيَ إِلَئِكَ اور بالتحقیق وحی کی گئی تیری طرف وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اور ان لوگوں کی طرف جو تُس سے پہلے گزر چکے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ اگر تُوْنَ شِرْكِيَا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تو البتہ ضرور بِزرور تیرا عمل برباد کر دیا جائے گا اور تیرا عمل برباد ہو جائے گا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور تُو ضرور بِزرور خسارے والوں میں سے نقصان والوں میں سے ہو جائے گا بَلِلَّهَ فَعْبُدْ بلکہ صرف ایک اللہ کی عبادت کر وَكُمْ مِنَ الشَّاکِرِينَ اور ہو جا شکر گزار بندوں میں سے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ اور انہوں نے قدر نہ کیا اللہ کا حق قدر ہی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْزَتُهُ حَالَكِ زَمِينَ پُورِ کی پُورِ اس کی مُٹھی میں ہوگی یوم القیامتی قیامت کی دن وَالْسَمَاوَاتُ اور سارے کے سارے آسمان مطویاتن لپیٹے ہوئے ہوگی بی امین ہی اس کے دائیں ہاتھ میں سبحانہو وہ پاک ہے وَتَعَالَى اور بُلَنْد ہے عَمَّا ان تمام چیزوں سے یُشْرِقُون جو یہ شریک کرتے ہیں وَنُفِقَ فِي السُّورِ اور پھوکا جائے گا سور میں فَسَعِقَ پس حلاک ہو جائے گی مر جائے گی مَنْ وَوْ فِي السَّمَاوَاتِ جو کہ آسمانوں میں ہیں وَمَنْ اور وہ جو کہ فِي الْأَرْضِ زَمِين میں ہیں اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ مَگر وہ جس کو اللہ چاہے ثُمَّ نُفِقَ فِيهِ اُخْرَا پھر پھوکا جائے گا اس میں پھر دوبارہ دوسری مرتبہ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ تب وہ سارے کے سارے کھڑے ہو جائے گے یَنْظُرُون دیکھتیں گے وَأَشْرَقَ الْأَرْضُ اور روشن ہو جائے گی زمین بِنورِ رَبِّهَا اپنے رب کے نور سے وَوْزِعَ الْكِتَابُ اور رکھ دیے جائے گے نامِ عَامَال وَجِعَ بِالنَّبِيِّينَ اور لائے جائے گا انبیاءِ کرام کو وَالشُہَدَائِ اور گواہوں کو وَقُزِعَ بَيْنَهُمْ اور فیصلہ کیا جائے گا ان سمام انسانوں اور مخلوق کے درمیان بِالحق کی انصاف کے ساتھ وَهُمْ لَا يُزْلَمُون اور ان پر ظلم نہ ہوگا وَوْفِيَتْ اور بدلہ دیے جائے گا کُلُّ نَفْسٍ ہر نفس کو مَا عَمِلَتْ جُوْ اس نے کیا وَهُوَ أَعْلَمُوا اور اللہ زیادہ جانتا ہے بِمَا يَفْعِلُون جو وہ کرتے ہیں یہاں پہ سورِ زمر کا ساتھ و رکوع مکمل ہوا اور ستر آیتیں اس کی تام ہوئی سورِ زمر کے اس رکوع کے اندر چونکہ جیسے میں ابتداء سے ارز کرتا آ رہا ہوں کہ سورِ زمر وہ اہم میت رکھنے والی صورت ہے جس میں اسلام کی تینوں بنیادی مضامین ترتیب سے بیان کیے گئے ہیں پہلا مضمون توحید اور ایمان کا پہلے رکوع میں دوسرا مضمون عامال سالحہ کا دوسرے رکوع میں اور تیسرا مضمون احسان کا تیشے رکوع کے اندر بیان کیا گیا پھر ان تینوں کا منشاہ اور ان کا جائے صدور جو حق ہے یعنی وہی اس کا بیان تھا اور اس کے ماننے والوں کی کامیابی اور نہ ماننے والوں کا نقصان اس کا ذکر کیا گیا پھر چوتے رکوع کے اندر آخرت جو کہ حقیقتاً جو ہے ثواب کی جگہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آخرت کے امکان کے اوپر اپنے علم اور قدرت سے دلیل پیش کی اور انسان کے ہر دن کی نیند سے قیامت کے ثبوت اور وقوع کے اوپر جو ہے دلیل بیائد فرمائی اور ان کافروں کی بے اقلی اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کی کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کے بیجے ہوئے احکامات کو اپنی اقلوں کے ساتھ درد کرتے ہیں پھر اس کے بعد والے رکوع میں اللہ نے تمام انسانوں کو اور اپنے تمام بندوں کو اپنی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ آپ لوگوں کے پاس وقت ہے کہ آپ موت سے پہلے پہلے ایمان کی طرف عملِ صالح کی طرف اور احسان کی طرف لوٹاؤ ورنہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس میں آپ کو اس نہ لوٹنے پر افسوس کرنا پڑے گا لیکن اس دن افسوس کا کوئی ذکر نہیں ہے ہر انسان کے پاس ہر جن کے پاس موت تک وقت ہے موت تک جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کر سکتا ہے اس کے بعد قُلْ اَفْغِیرَ اللَّهِ اس ساتھوے رکوع کے اندر مشرقین اور ان کافروں کی جن کی بے اقلی کا ذکر جو ہے وہ پانچوے رکوع کے اندر کیا گیا ان کی حماقت اور ان کی شرقِ اشاعت کے متعلق ایک تدویر بیان کی گئی ہے اس کے اندر کہ دیکھیں ان کی حماقت یوں ہیں اور وہ اپنے شرق اور کفر کو یوں تدویج دینا چاہتے ہیں کہ وہ جو اسلام کے بنیادی افراد ہوتے ہیں یہ ان بنیادی افراد کو خریدنے کی خوشش کرتے ہیں اور ان کو اپنے طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ سب سے پہلے بنیادی افراد وہ نبی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ تو مشرقین مکہ نے آپ علیہ السلام کو ہر قسم کا لالج دیا ہر قسم کی آفر آپ کے سامنے رکھی آپ کو امارت دینے کا آپ کو حکومت دینے کا اور آپ کو مال دینے کا آپ کو عورتے دینے کا ہر قسم کی آپ علیہ السلام کو لالج دی اور صرف یہی درخواست کی کہ آپ اللہ کی عبادت کریں سو کریں لیکن یہ ہے کہ ہمارے بتوں کو آپ برا نہ کہیں اور اگر آپ ہمارے ساتھ ہمارے الہوں کی بھی عبادت چورو کر دیں تو پھر اس میں تو آپ کو جو ہم سہولتیں دے گے اور جو آپ کو ترقی دے گے وہ اس سے کہیں گناہ بڑھ کر ہوگی تو ہمیشہ سے باطل کے یہی طریقہ رہا ہے کہ اہل حق کے جو نمائندے ہوتے ہیں یہ ان کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو مختلف قسم کی آفرے دے کر وہ اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی عرض اور تمنہ کی گئی کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے الہوں کی پوجہ کریں تو آپ علیہ السلام سے قرآن مجید کی متعدد صورتوں میں یہ اعلان کروایا گیا اور مشرقین کے اس گمان اور اس نظریے کو پر پانی پھیر دیئے گیا کہ کبھی نہ کبھی تو یہ شخص ہماری طرف مائل ہو جائے گا چنانچہ بالکل آخری سپارے کے اندر سورہ کافرون بھی اسی مضمون کے سلسلے میں نازل ہوئی قل یا ایوہ الكافرون لا آبدو ما تعبدون اور اسی طرح ابتدائی جو دس صورت ہیں اس کے اندر بھی یہ مضامین مختلف آیتوں کے اندر بیان ہوا چنانچہ یہاں پر اسی مضمون کو اس انوان سے بیان کیا جا رہے قل کہے دیجئے افغیر اللہ تأمرون نی آبدو کیا غیر اللہ کے متعلق تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اس کی پوجہ کروں میں اس کی عبادت کروں ایوہ الجاہلون اے جاہلو جب تمہارے ساتھ نے رب کی ربوبیت اور ان بتوں کا کمزور اور بودہ ہونا اور ان کی بیمائی کی واضح ہو چکی پھر اس کے باوجود تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں بھی تمہارے ساتھ مل کر ان بتوں کی پوجہ کروں اس سے بڑھ کر تمہاری احماقت کے اوپر اور کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے یہ قول ہی تمہاری جہالت اور تمہاری کمکلی کی سب سے بڑی دلیل ہیں تو آب علیہ السلام نے اور آب علیہ السلام کے بعد پھر جتنے اعلاللہ اور دین کے دائی آئے ہیں انہوں نے اس قسم کی جو فرمائشیں تھی مشرقین اور کافروں کی طرف سے اس کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھ کے جو ہے ٹھکرا دیا وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ اور میں کیسے غیر اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں میں ہی تو یہ انوان لے کر جو ہے امت کے اندر آیا ہوں اور میں ہی یہ انوان لے کر انسانیت کے اندر آیا ہوں اور یہی مقصد دے کر انسانیت کی طرف بھیجا گیا ہے اور یہی میری وحی کی بنیاد ہے اگر میرا روزہ ہے تو وہ توحید کے لئے ہیں اگر میری زکاة ہے حج ہے میرا وضوح ہے یہ سب کی سب چیزیں وہ توحید کے لئے ہیں اگر توحید ہی نہ ہو غیر اللہ کی میں عبادت شروع کر دوں تو پھر یہ تو سب کی سب چیزیں جو توحید کی عملی صورتیں ہیں وہ سب کی سب بیکار ہو جائے گی تو میری تو دعوت اور میرے تو بھیجنے کا بنیادی مقصد ہی تو ہی دیں تو تم کیسی احمقانہ چیز کی مجھ سے توقع رکھتے ہو کہ جس چیز کی بنیاد پر مجھے اللہ نے بیجا ہے تم چاہتے ہو کہ میں وہ بنیادی چھوڑ دوں وَلَقَدْ اُوحِيَ إِلَيْكَا اور بِتحقیق وَحِی کی گئی تیری طرف وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَا اور ان کی طرف جو تُس سے پہلے گزرے ہیں انبیاء اکرام جو تُس سے پہلے گزر چکے ہیں سب کو سمام انبیاء اکرام کیا یہ اتفاقی عقیدہ اور یہ متفقن علی وحی ہیں تمام انبیاء اکرام کی طرف یہ وحی کا یہ ٹکڑا آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے معبود صرف اور صرف ایک اللہ ہے تو ان سب کی طرف ہم نے یہ وحی بھیجی ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيْهَ بَتَنَّ عَمَلُكَا اگر بالفرص تو شر کرے گا تو تیرے عمل برباد ہو جائے گے وہ منحبت ہو جائے گے وہ کل ادم ہو جائے گے اور ان کا کوئی وجود نہیں رہے گا تیرے سارے عمال برباد ہو جائے گے تیری نمازے تیرے روزے تیرے حج تیرے زکاة تیرا جہاد تیری خیرات تیرے سارے کے سارے معاملات اللہ کے نزدیک برباد ہو جائے گے اگر تُو نے شرک کیا حتیٰ کہ تیری نبوت وہ بھی ختم ہو جائے گی اگر تو نے شرک کیا تو شرک ایسا جو ہے بڑا جرم ہے اتنا بڑا جرم ہے اور یہ جیسے انسانی جسم کے لیے کینسر ہے اور وہ انسان کی وجود کو کھا جاتا ہے ختم کر دیتا ہے تو اسی طریقے سے شرک جو ہے وہ انسان کی روح کے لیے ایسا سوہان اور زخم ہے جو اس پوری روح کو کھا جاتا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا کمال رہنے نہیں دیتا اور تم مجھے یہ چاہتے ہو کہ میں اس بیماری کو اپنی روح کو لگاؤں کر کوئی جاہلانہ بات نہ ہوگی تو بالفرض اگر آپ نے بھی شرک کیا تو ضرور چونکہ اللہ کے نزدیک سبب مسبب کا جو قانون ہے وہ سب کے لیے جو بھی اچھائی کے اسباب اختیار کرتا ہے وہ کسی بھی رنگ کسی بھی زبان کسی بھی قوم کا ہو اللہ سبحانہ وتعالی سے اچھائی پہنچاتے ہیں اور جو برائی کے اسباب اختیار کرتا ہے کتنی بھی عالی خاندان کا ہو کتنی بھی عالی نصر کا ہو کسی بھی رنگ روح کا ہو کسی بھی زبان کا ہو حتیٰ کہ اگر وہ اپنے وقت کا نبی بھی ہو اگر وہ برائی کے اسباب اختیار کرے گا تو اس کو برائی پہنچے گی یہ اللہ کا سبب مسبب کا ایک قانون ہے اور اس قانون سے کوئی باہر نہیں ہے تو بالفرض والتقدیر اگر آپ نے بھی شرک کیا تو جیسے اور انسانوں کے عمال برباد ہو جاتے ہیں تو آپ وہ اگرچہ بہت بڑے منصہ مناسب پر ہے انبیاء کرام کی جماعت لیکن آپ لوگوں کے اوپر بھی یہ سبب مسبب کا قانون لاغو ہوگا اور آپ کے عمال بھی برباد ہو جائے گی وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور جب کوئی عمل ہی نہ رہے اور عمل کی جگہ جو ہے سارا وبال لے کر جائے تو اس آدمی سے بڑھ کر کوئی شخص نقصان اور گھاٹے کے اندر نہیں ہو سکتا تو انبیاء کرام وہ ذات ہے جن کا ایمان اور جن کا ایمان پر ہونا اور جن کا ایمان پر خاتمہ یقینی ہے جو معصوم ہیں گناہوں سے پاک ہیں وہ اللہ کی نافرمانی ہی تک نہیں کر سکتے ہیں چاہے جائے کہ وہ شرک کریں تو جب شرک ایسا بڑا جرم ہے اور اتنی گھناؤنی بیماری ہیں کہ یہ انبیاء کرام کے جیسی مقدس اور پاکیزہ ہستیوں کے ایمان کو اور ان کی نبوت کو ختم کر دیتی ہیں تو پھر ایک عام انسان کی کیا ایسیت ہوگی اور ایک عام انسان کس کھیت کی بولی ہوگا کہ وہ کہیں کہ میں غیر اللہ کو جا کر سجدے بھی کروں اور میرا ایمان بھی باقی رہیں میں غیر اللہ کے سامنے اس کے نام پر نظر و نیازے بھی چڑھاؤں اور میں جو ہے پھر حاجی بھی رہوں میں غیر اللہ کے نام پر چڑھاوے بھی دوں میں غیر اللہ کے نام پر جو ہے جانور بھی زبا کروں اور غیر اللہ کو خوش کرنے کیلئے اس کی عبادتیں بھی کروں اور پھر بھی میرا ایمان نہ جائے فرمایے یہ ہوئی نہیں سکتا جب انبیاء کرام کی مقدس ذات کا ایمان جا سکتا ہے ان کے عمال برباد ہو سکتے ہیں تو تو کسی خاتے کے اندر نہیں ہے تیرہ عمل شرکی وجہ سے تو سب سے پہلے برباد ہو جائے گا تو اس لیے شرکی اہمیت بیان کرنے کے لیے یہاں پر خطاب انبیاء کرام کی مقدس ذات کو کیا گیا ہے کہ اس سے آپ لوگ عبرت حاصل کر لیں تو یہ ان کی جہالت یہ ان کی حماقت کہ انہوں نے اپنے برے اور اس میں یہ بھی بتنایا کہ دیکھو کیسے مشرکین اپنے برے اور کفریہ اور غلیظ عقائد کی ترویج کے لیے مسلمانوں کے جو بڑے نمائندے ہوتے ہیں اور دائی ہوتے ہیں اور ان کے اوپر کس قسم کی ان کو آفرے کر کے اپنی طرف مائل کرنی کوشش کرتے ہیں بللہ فعبد بلکہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کر وَكُمْ مِنَ الشَّاکِرِينَ اور عبادت کے ساتھ اللہ کا شکریہ دا کر ہو جائے شکر گزار بندوں میں سے اللہ کا شکریہ اگر آپ ادا کرنا چاہتے ہو اس کے شکر ادا کرنا چاہتا ہو تو اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت نماز، روزہ، حج، زکاة، تزویر، تلاوت یہ ہے اللہ کی عبادت اس کے احکامات کی پازداری ہے اللہ کی عبادت اس کے احکامات کی اطاعت ہے اللہ کی عبادت اس کے دین کا نفاظ ہے اللہ کی عبادت اپنی معاشرتی اپنی خانگی اپنی سیاسی اپنی حکومتی اپنی شخصی غرص زندگی کے جتنے بھی ادوار ہیں سب ادوار کے اندر اللہ کے احکامات کو پورا کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے تو وَقُمْ مِنَ الشَّاکِرِينَ جب آپ اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کے احکامات کو پورا کرو گے تب آپ ہو جاؤ گے شکر گزار بندوں میں سے یہ نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا پتہ نہ حج کا پتہ نہ کسی اور نیک عمل کا پتہ اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں اور ایک پکیسی ڈھکال لے کر کہتے ہیں اللہ تیرا شکر اللہ تیرا شکر حقیقتاً اگر اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے تو اللہ کی عبادت کر کے اس کا شکریہ ادا کرو شکر کا وہی طریقہ محتبر ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا وَمَا قَدْرُ اللَّهَ قَدْرِهِ کس قسم کے ناقدرِ لوگ ہیں اللہ گلا فرما رہے ہیں کس قسم کے ناقدرِ لوگ ہیں اللہ کو انہوں نے پہچانا ہی نہیں ہے کہ اتنے ناقدرے ہیں اتنے ناقدرے ہیں کہ وہ بت وہ بے جان بت جو مکھی سے بھی گھٹیاں چیز ہیں مکھی کے اندر بھی تو حیات ہوتی وہ بھی حیوان ہیں اور یہ بت تو بے جان موٹ دیا ہیں ان کو لاکہ اللہ کا شریک بنا دیا ایسے بے قدرے ایسے ناقدرے اور ان کو لاکر اللہ کی صفات ان کے اندر مان لی ایسے بے قدرے جو ہے لوگ آئے ہیں اور ایسے ناقدروں کے ہاتھ میں جو ہے یہ دین جو ہے دیا جا رہا ہے کہ آ جاؤ اور اس دین کے ذریعے سے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ ایسے ناقدرے انسانوں کے پاس جو ہے اللہ نے اپنا دین بھیجا اور اپنا قرآن اور اپنی تعلیمات بھیجے ما قدر اللہ کا قدرے کوئی قدر ناکین انہیں کہاں خالق کہاں مخلوق اللہ کی صفات اٹھا کر جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں کبھی فرشتوں کو دے دیتے ہیں کبھی انبیاء کو دے دیتے ہیں کبھی اولیاء کو دے دیتے ہیں کبھی کسی بدھ کو دیتے ہیں کبھی کسی جن کو دے دیتے ہیں سبحان اللہ اللہ کی جو عبادتیں ہیں وہ اٹھا کر اغیار کے لیے ثابت کر دیتے ہیں ان بے شرموں کو شرم بھی نہیں آتی ہیں ایک بچہ ہوتا ہے وہ بھی اپنے ماں باپ کی قدر کرتا ہے ایک کتہ ہوتا ہے وہ بھی اپنے مالک کی قدر کرتا ہے ایک ملازم ہوتا ہے وہ بھی اپنے مالک کی اور اپنے آقا کی قدر کرتا ہے اور یہ ایسے نہ ہنجار مخلوق ہیں یہ کافر ایسے نہ ہنجار یہ مشرق ایسے نہ ہنجار مخلوق ہیں کہ اپنے پیدا کرنے والے جس کا دیا ہوا لکمہ یہ لوگ کھاتے ہیں اور یہ ایسے نہ ہنجار ہے کہ ان لقموں کو دوسرے کی طرف منصوب کرتے ہیں کہ ہم جو ہمیں جو یہ لقمیں دے رہے ہیں اور یہ لقمیں دینے والے کوئی اور ہیں اور وہ دوسرا جو ہمیں کھلا رہا ہے وہ ہمارا خالی کیا رہی عزباللہ تو ایسے ناقدر لوگ ہیں تو انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے والارض جمیعا قبضتہ اللہ تو وہ بادشاہ شہنشاہ ہے وہ مالک ملک ہے کہ پوری کی پوری زمین قبضتہ اس کے مٹھی میں ہوگی یوم القیامتی قیامت کے دن تو اسے والسماواتو اور سارے کے سارے آسمان متویاتن لپیٹے ہوئے ہوگے بی امینی ہی اس کے دائے ہاتھ ہوں یہ سارے آسمان ساری زمین یہ قائنات یہ سب لپٹے ہوئے ہوگی ایک ہاتھ میں اس نے زمین کو پکڑا دوسری ہاتھ میں آسمانوں کو پکڑا بھاگی رہا کیا ایک ہی ہاتھ کے اندر آسمان زمین اس کے آگئے باقی رہا کیا اسی کے اندر وہ تمام معبودین آگئے جھوٹے اور تمام عابدین آگئے جنہوں نے ان جھوٹے بھتوں کی عبادت کی اور ان کو اللہ سبحانہ وتعالی کا شریک بنایا وہ تو ایسا بادشاہ ہے ایسا شہنشاہ ہے تم اس بادشاہ کو چھوڑ کر ان بے جان مورتیوں کو اس کے ساتھ شریک کرتے ہو تم سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت یہاں بیان کی اس کا تصروب بیان کیا اس کے شہنشاہیت بیان کی اس کی طاقت بیان کی گئی اس کا جلال بیان کیا گیا کہ پوری زمین اور آسمان اس کے ایک ہی مٹھی کے اندر آ جاتی ہے اللہ کی مٹھی اللہ کا دائے ہاتھ اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے اللہ کی مٹھی مخلوق کی طرح نہیں ہے مخلوق کی مٹھی پانچ ہنگلیوں کی ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے مٹھی کا لفظ ہے ہمارا اس پر ایمان ہے اللہ کے لئے دائے ہاتھ ہمارا اس پر ایمان ہے لیکن اللہ کے لئے دائے ہاتھ کا مانا کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے اس کے لئے مٹھی کا مانا کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے ہمیں نہیں معلوم بس ہم اتنے ہی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مٹھی مخلوق کی طرح نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا ہاتھ مخلوق کی طرح نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی مخلوق کے ساتھ مشابیت سے اور تشویح سے پاک اور برطر ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے جس اوصاف اللہ نے بتلا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے اور اس کے معنی ہم اللہ ہی کے حوالے کرتے ہیں اور اس قسم کی آیات کو متشابہات کرتے ہیں تو ایک تو آہل سنت والجماعت کا ایک طریقہ اس قسم کی متشابہات کی متعلقی ہے کہ ان کے ظاہر پر ایمان لائے اور اس کے معنی کو اور ان کے مقاسد کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے اسلاف کے اندر یہی جو تفویز کا طریقہ تھا یہی مروش تھا دوسرا اہل کلام اور متقلمین کا طریقہ ہے کہ وہ اس قسم کی آیات کی لزومی معنی لیتے ہیں ایک لفظ کا معنی موزولو ہوتا ہے مطابقی ایک تظمنی اور ایک التزامی تو وہ جو معنی التزامی لیا جاتا ہے وہ خارج کا معنی نہیں ہوتا کوئی باہر کا معنی نہیں ہوتا وہ بھی اس لفظ کا معنی کا ایک حصہ اور پارٹ ہوتا ہے اس کو معنی التزامی کہتے ہیں علمی اسطلعہ کے اندر تو مفسرین میں سے جو متقلمین حضرات ہیں وہ اس قسم کی آیات کے اندر معنی التزامی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے قبضے میں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے مٹھی کے اندر ہیں مطلب اللہ سبحانہ وتعالی کے دسترس اور اس کی قدرت میں ہیں تمام آسمان اللہ سبحانہ وتعالی کے دائیں ہاتھ میں ہیں مطلب تمام آسمان اللہ سبحانہ وتعالی کی زیر ماتاحت ہیں اس کے اندر میں ہیں تو یہ سب کی سب چیزیں اس کے اطاعت القدرت ہیں جب اللہ جیسے یوں کہا جاتا ہے محورے کے اندر بھی کہ وہ شخص ہے وہ تو فلاں کی مٹھی میں ہیں اب وہ فلاں کی مٹھی میں تو نہیں ہیں وہ عورت جو ہے وہ اس کا شور تو اس کی مٹھی میں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کی مٹھی کے اندر اس نے اپنے شور کو پکڑا ہوا ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ اس کے ماتحہ ترے کر چلتا ہے اور اس کے حکموں کے مطابق چلتا ہے تو یہ محورے کے اندر بھی یہ جملے استعمال ہوتے ہیں تو متقلمین اجرات تعویل کی طرف یہ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر مٹھی میں ہونا اور دائیں ہاتھ پہ ہونا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی قدرت اور اللہ کا تصرح آسمان اور زمین اور سب کے اوپر ہیں تو بارحال یہ دونوں آل سلط اور جماعت کے طبقات ہیں متقلمین کی رائے نے یا اسلاف کی رائے نے دونوں حق ہے لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے لیے دائیں ہاتھ یا اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے مٹھی مانتا ہے اور اس کی مٹھی مخلوق کی طرح مانتا ہے تو یہ فرقہ مجسمہ سے میں ہے اور تمام آل سلط اور جماعت کے اتفاقے کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہیں سبحانہ وتعالی کے لیے اسی تنظیق کو بیان کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی دو صفات لائیں ایک سبحان دوسرا تعالی کہ کہیں اس مٹھی اور دائے ہاتھ سے لوگوں تشبیح میں نہ پڑے تو سبحانہ اللہ پاک ہے مخلوق کی مشابیت سے پاک ہے مخلوق کی تشبیحات سے پاک ہے وتعالی اور بلند ہیں ان کے سوچوں سے ان کے وحموں سے بھی اللہ تعالی بلند ہیں اما یشرکون ان تمام چیزوں سے جسے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا شریک کرتے ہیں تو قیامت کے یہ زمین اور یہ آسمان یہ سب اللہ کے زیر تصرف ہیں اور اللہ ہی کا حکم اس پر چلتا ہے وَنُفِقَ فِي السُّورِ اب سورت اختتام کی طرف جا رہی ہے اب آخر میں چونکہ جہاں پر حقیقتاً فیصلہ ہونا ہے وہ آخرت کا دن ہے اور اب آخرت کی ابتداء شروع ہوتی ہے نفخ سور سے سور ایک حضرت اللہ سبحانہ وتعالی کے چار جو مقرف فرشتے ہیں ان میں سے ایک مقرف فرشتے کے موہ کے اندر وہ سور ہے اس کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے اور انہوں نے وہ سور اپنے موہ میں پکڑا ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے غمگین رہتے تھے اور فرماتے تھے کئی فعنامو میں کیسے جوہے راحت کے ساتھ رہ سکتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ فرشتہ اپنے موہ میں سور لیے کھڑا ہوا ہے اور اللہ کے حکم کا منتظر ہیں جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ سور میں پھوک مارے گا اور یہ سارا نظام درہم پرہم ہو جائے گا نفق فی سور یہ آل سنت والجماعت کے عقیدوں میں سے قرآن مجید میں متعدد سورتوں کے اندر اس کا بیان آیا ہے یہ نفق سور جمہور کے نزدیک تین مرتبہ ہوگا ایک مرتبہ نفق سور ہوگا اور اس سے لوگ ایک قسم کے ان پر بہوشی تاری ہو جائے گی جیسے سور نمر کے اندر ہے زمین اور آسمان کی مخلوق اس سے گرنے لگے گی پریشان حال ہو جائے گی اور دوسرا نفق سور ہوگا اور اس سے سارے کے ساری مخلوق وہ مر جائے گی اور یہ آسمان اور زمین اس سے ریزہ ریزہ ہو جائے گی پھر ایک نئی زمین اور ایک نیا آسمان ہوگا اور پھر تیسی مرتبہ نفق سور ہوگا اور یہ سارے کے سارے انسان جو ہے وہ اس نئی زمین پہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے میدان حشر میں کھڑے ہوئے ہوگی یہ تین مرتبہ سور کا پھوک نہ ہوگا وَنُفِقَ فِي السُورِ اور سور میں پھوکا جائے گا فَسَيقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي لَرْ تو یہ دوسرے سور کا ذکر ہے کہ جس میں تمام وہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں وہ سب کے سب مر جائے گی اِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ مگر وہ جس کو اللہ چاہے اب یہ جو استثناء ہے اِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ اس استثناء میں کون سے افراد داخل ہوگی تو بعض مفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے ہیں یہ چار جو بڑے فرشتے ہیں اور حاملین ارش ہیں وہ اس مستثناء کے اندر داخل ہیں کہ وہ جو ہے ان پر موت نہیں آئے گی سب مخلوق مر جائے گی پھر اللہ سبحانہ وتعالی ملک الموت سے کہیں گے کہ آپ اپنے تین ساتھیوں کی روح نکال دو وہ ان کی روح نکال دے گی پھر حاملین ارش کی بھی روح نکال دی جائے گی پھر حضرتِ عزرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہیں اللہ فرمائے گی کہ اب تو بھی مر جائے گا حتیٰ کہ کوئی مخلوق بھی موجود نہیں رہی گی سب مادوم ہو جائے گی پھر اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گی لمن الملک اليوم آج کے دن بادشاہت کس کی ہیں کہاں گیا وہ دنیا کے بادشاہ گدی والے حکومت والے شہنشاہ کے لانے والے وہ امیر کے لانے والے وہ سارے کہاں ہیں کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا سارے مخلوق ادم کے پردوں میں چھپ چکی ہوگی اللہ خود ہی جواب دے گے اللہ الواحد قہار اللہ ایک واحد جس کی بادشاہت اور قہار اور دسترس میں ساری کی ساری مخلوق ہیں آج اسی کی بادشاہتیں اسی کی حکومتیں تو منشاہ اللہ سے مراد یہ فرشتیں ہیں جس کا ذکر یہاں پر ہے پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی جائے سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے اور ان سے کہیں گے آپ دوبارہ پھوک مارے تو جب دوبارہ سور میں پھوک مار جائے گا تو دوبارہ یہ سارے انسان اور فرشتیں زندہ ہو جائے گی دوسرا قول حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالی کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ منشاہ اللہ سے مراد وہ شہید ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے اور یہ سارے کے سارے موت سے محفوظ رہے گے اور یہ سارے کے سارے عرش کے اردگر موجود رہے گے تو بارحل اللہ منشاہ اللہ بالمفصیل نے کہا کہ یہ مستثلہ کون ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو داخل فرمایا ہے تو بارحل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں کون داخل ہے تو یہ وہ دوسرا سور ہوگا جس میں سارے لوگ فوت ہو جائے گے مر جائے گے سُمَّنُ فِقَفِهِ اُخْرَا پھر اس سور کے اندر دوبارہ پھوک ماری جائے گی فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ تو یہ سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے مخلوق کھڑے ہو جائے گی یہ انظرون دیکھتے ہوگی حواظ باختہ ہو کر دائے بائے اوپر نیچے دیکھتے ہوگی کہ کیا حالت اور ہم کہاں پہنچ گئے ہیں واش جیسے ایک آدمی نئی جگہ پہ جاتا ہے اس کو اچانک کہیں نئی جگہ پہ آپ گاڑی سے اتار دو تو حیران ہو کہ دائے بائے دیکھتا ہے پریشان کہ میں کہاں آگیا ہوں اسی طریقے سے جب یہ اٹھائی جائے گے نئی زمین پر تو اس موقع پر جو سارے پریشان ہو جائے گی کہ ہم کہاں گئے ادھر ادھر دیکھیں گے واش را قدر ارض بنور رب بہا اور زمین روشن ہو جائے گی اپنے رب کے نور سے یہ زمین وہ زمین نہیں ہے جس پر اس وقت ہم موجود ہیں اس لئے کہ قرآن کے روز سے وہ زمین تو ریزہ ریزہ ہو جائے گی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی پھر یہ زمین کونسی ہے یہ وہ زمین ہے جس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن ہم اس زمین کو دوسری زمین سے تبدیل کر دیں گے وہ دوسری زمین ہوگی جس کے اوپر میدان حشر قائم ہوگا اور وہ زمین اپنے رب کے نور سے جو ہے منور ہو جائے گی اپنے رب کے نور سے یہ بھی متشابہات میں سے ہمارے رب کا نور کیسا ہے واللہ عالم اس کی حقیقت اللہ ہی جاتا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے یہ تو متقدمین کا طریقہ تھا اسلاف کا کہ نور رب پر ایمان رکھیں اور اس کا معنی اور مطلب اللہ کے حوالے کریں اور متقدمین حضرات اس میں یہ معنی لیتے ہیں کہ نور سے مراد یہاں پر انصاف ہے کہ زمین کے رب کے انصاف سے زمین جو ہے وہ روشن اور منور ہو جائے گی اور چمک جائے گی تو انہوں نے نور سے مراد یہاں پر انصاف کا معنی لیا ہے عربی مہورات کے اندر نور انصاف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور انصاف کے مقابلے میں جو ہے وہ ظلم ہیں ظلم اندھیرے کو کہتے ہیں تو عدل جو ہے انصاف اس کو نور کہا جاتا ہے وَعُزِعَ الْكِتَابُ اور نامِ اعْمَال رکھ دیے جائے گی ہر ایک کا نامِ اعْمَال اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور اس کو دکھا دیا جائے گا کہ بھئی یہ آپ کا نامِ عَمَل ہے وَجِعَ بِنْنَبِيِّينَ انبیاءِ کرام کو حاضر کیا جائے گا وَالشُحَدَاء اور گواہوں کو حاضر کیا جائے گا حساب کتاب شروع ہوگا انبیاءِ کرام گواہی دیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ سابقہ انبیاءِ کرام نے اپنی امتوں کو پیغام پہنچا دیا تھا جب ان کی امت انکار کریں گی کہ ہمارے نبیوں نے ہم کو پیغام نہیں پہنچایا تو آپ علیہ السلام کی سب سے پہلے آپ علیہ السلام کی امت گواہی دے گی کہ سابقہ امتوں کے انبیاء نے اپنی امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا تو سابقہ امتوں کے اوپر اس امتوں کے کافر اعتراض کریں گے کہ تم لوگ تو اس وقت موجود نہیں تھے تو تم ہمارے حق میں کیسے گواہی دیتے ہوں تو اس موقع پر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے گا اور یہ امت محمد یہی کہے گی کہ ہمارے پاس ایک اللہ کے آخری نبی آئے تھے اور ایک کتاب لے کر آئے تھے اور اس کتاب میں یہ تھا کہ سابقہ انبیاء نے انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے سابقہ انبیاء کرام گواہی دیں گے یہ گواہیوں کا سلسلہ مہاں چلے گا وہ شہدہ اور گواہ بھی حاجر ہوگی گواہوں میں سے جیسے زمین گواہی ہیں گواہی دیں گی سورہ زلزال کے اندر ہیں انسان کے آزا وہ گواہی دیں گے جیسے حامیم سجرے کے اندر ہے یاسین کے اندر ہے سورہ یاسین میں کہ انسان کے آزا گواہی دیں گے انسان کے ساتھ جو کرامن کاتبین ہیں یہ گواہی دیں گے جیسے سورہ انفتار کے اندر اس کا ذکر ہے اور سورہ قوف کے اندر بھی غارباً اس کا ذکر ہے تو یہ بہت سارے گواہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہیں جو زمین ہیں انسان کے آزاں ہیں اور کرامن کاتبین ہیں اور جس مجلس کے اندر اس نے گناہ کیا تھا اس مجلس کے ہم نشین ہیں یہ سب چیزیں اس کے متعلق گواہی دے گی یہ سارے کیسے لے گئے گواہ آئے گئے انبیاء آئے گئے نام آمال ظاہر کر دیا جائے گئے پھر وَقُوزِيَا بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ ان کے درمیان فیصلہ ہوگا حق کے ساتھ انصاف کے ساتھ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا یہ ظلم یوں کہ کسی نے کوئی نیکی کی ہو اور اس کی نیکی کا اس کو ثواب نہ دیے جائے ایسے نہیں ہوگا اور کسی نے کوئی جرم جو ہے نہ کیا ہو اور اس کے اوپر جرم جو ہے لاکھ دیے جائے ایسے نہ کیا جائے گا جس نے نیکی کی ہے تو اس کو نیکی کا بدلہ ملے گا اور جس نے جرم کیا جرم نہیں کیا ہے تو اس کو نہ کی ہوئے نہ کردہ جرم کے کوئی سزا نہیں دی جائے گی وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ مِنْ نَفِی زیادہ سواب کی نہیں ہے کہ ان میں اللہ سبحانہ وتعالی ممکن ہے کہ ایک بندے نے عمل جو ہے تھوڑا کیا اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کو زیادہ سواب دے دے وہ اللہ کا فضل کے لائے گا اور یہ اللہ کا فضل اللہ کے انصاف کے خلاف نہیں ہے عدل کے خلاف نہیں ہے مَوْفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ اور پورا کا پورا ہر نفس کو دے دیا جائے گا جو اس نے عمل کیا ہے یعنی یہاں پر اس کی کمی کی نفی ہے زیادتی کی نفی نہیں ہے کہ اس میں اضافہ کر کے سواب نہیں دیا جائے گا اور عذاب کے اندر اضافہ کی نفی ہے عذاب اتنے ہی دیا جائے گا جتنا جو ہے اس نے عمل کیا ہے اور اگر اس نے عمل کم کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو زیادہ سواب دے سکتے ہیں زیادتی اس سواب کی نفی اس میں نہیں ہے بلکہ سواب کے اندر کمی کی نفی ہے تو ہر نفس کو دے دیا جائے گا جو اس نے عمل کیا مَوْوَ آَعْلَمُ بِمَا يَفْحَلُونَ یہ سارا کا سارا جو اس وقت ماحول ہوگا عدالت کا انبیاء کرام کا اور نام آمال کا اور یہ زمین کی گواہیوں کا اور آسمان کی اس سارا کا سارا نظام یہ انسان کے اوپر حجت قائم کرنے کی بھی ورنہ اللہ سبحانہ وتعالی کو تو انسانوں کی تخلیق سے پہلے ہی معلوم تھا کہ کس نے کون سامل کرنا ہے اور کون سے عقائد رکھنے ہیں کون کامیاب ہے کون ناکام ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے علم کی مطابق ان لوگوں کو جنت جہنم میں نہیں ڈالا بلکہ ان کو دنیا میں بھیجا اور دنیا میں ان کو موقع فرام کیا ان کے پاس کتابیں اور انبیاء اکرام بھیجیں تاکہ ان کے اوپر حجت پوری ہو جائے اور قیامت کے دن یہ یہ نہ کہیں کہ اگر آپ ہمیں دنیا میں بیج دیتے تو ہم اچھے عمل کرتے اور اچھے عقیدے کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں حالے کہ اللہ سبحانہ وتعالی زیادہ جانتے ہیں کرام ان قاتبین سے زیادہ جانتے ہیں زمین سے زیادہ جانتے ہیں اور یہ جو اور مخلوقات ہیں ان سے زیادہ جانتے ہیں بلکہ آدمی کے خود انسان کی اپنی ذات سے زیادہ اس کو جانتے ہیں کہ یہ بندہ کیا عمل کرنے والا ہے اور آئندہ کیا عمل کرے گا اور اس کا خاتمہ کس عمل پر ہوگا لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے علم کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ نہ فرمایا بلکہ ان کو موقع فرام کیا اور دنیا کا ایک نظام قائم کر کے ان کو دنیا کے اندر بھیجا تو یہاں پر یہ سلسلہ جو ہے جب حساب کتاب ہو جائے گا اور نام اعمال پھر تقسیم ہو گئے پھر دو جماعتیں بن جائیں ایک کامیاب لوگوں کی جماعت اور ایک ناکام لوگوں کی جماعت اگلے رگو کے اندر پھر ان دو جماعتوں کا میان ہے تو اس میں قیامت کا اس بات آ گیا جو کہ اس دنیا کا اختتام ہے توحید اور ایمان اس دنیا کی ابتداء ہے اس سے صورت کا ابتداء ہوئی اور قیامت اور آخرت جو ہے اس دنیا کا اختتام اور اینڈنگ ہیں جنت اور دوزخ میں چلے جانا آخر صورت کا اختتام اسی کے اوپر کیا جائے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ آٹھوے لگوں کے اندر ان دونوں جماعتوں کا ہم ذکر کرے گی اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے جو کچھ کہا پڑا اس میں اگر کوئی غلطی کمی کوتائی کی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے